موسیقی وائل لائف ادکاریوں نے کہا سی بے حل خوبصورت پکشی گریٹر فلیمی گو جس کو راج ہنس بھی کہا جاتا ہے کہ ریسکیو کر سلطانپور برڈ سینچوری کے پکشی اسپتال میں بھیجا گیا ہے وائل لائف ادکاریوں کو پکشی پریمی دوارا سوچنا دی گئے تھی کہ نرزبگر ڈرین کے پاس 3 سے 4 گریٹر فلیمی گو نامک پکشی غیل پڑے ہوئے ہیں اڑ نہیں پا رہی ہیں جس کی سوچنا پر وائل لائف ادکاری موقع پر پہنچے اور ایک گریٹر فلیمی گو پکشی کو ریسکیو کر جب جانچ کی گئی تو پایا کہ گریٹر فلیمی گو کے پنکھ میں چوٹ لگی تھی جس کی چلتے وہ کافی سمجھ سے اڑ نہیں پا رہا تھا بہرحال پکشی کو اسپتال میں بھیجا گیا ہے جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے نمسکار آج ہمیں سوچنا ملی تھی وائل لائف اینسپیکٹر جی دوارا اور ایک برڈ واشروں کا گروپ ہے اس سے ہمیں سوچنا ملی کہ نجب گر ڈرین میں دو تین پکشی جکمی ہیں بریتریں شاید کسی فوٹوگرافر نے ان کو دیکھا تھا تو سوبے آج جب ہم اپنی ٹیم کو لے کر وہاں پہنچے میں سوبے سنگھ اور وائل لائف اینسپیکٹر آج اس چہل جی کے ساتھ جب ہم پہنچے تو ہم نے چیک کیا کہ دو تین پکشی انجڑ دکھائی دے رہے ہیں جو کہ گریٹر فلمنگو ہوتا ہے تو ہم نے جب ان کا پچھا شروع کیا تو دو پکشی تو اچھی طرح اٹھا رہے تھے ہم نے اس سے دھیان اٹھا کر پھر ایک جو بلکل اٹھ نہیں پا رہا تھا فلمنگو اس کو پچھا شروع کیا اور اس کو پکڑنے کے لیے ہم نے یو جنائی بنائی کافی دیر مسکت کرنے کے بعد ہم نے گیرہ بندھی کرنے کے بعد دو ڈائی گھنٹے میں اس کو کابو میں کیا تو چیک کیا تو اس کی ایک پنک جو رائٹ اینڈ والی پنک ہے وہ بلکل ٹوٹی ہوئی ہے شاید وہاں ہائی ٹینشن وائروں میں الاجگر وہ ٹوٹ گئی تو ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا گئے اور ہم نے سلطان پر جھیل میں شریمان راجز چہل جی جو یہاں اپنے انسپیکٹر ہیں دیکھتے ہیں ان کے سپرد کر دیا اور انہوں نے ڈاکٹر کو بلا کر اس کی جانچ پر کرا لی جو کئی اب سوشت دیکھ رہا ہے اور اس کا اگر جروری ہوئے تو ڈاکٹر اس کو آپریشن جروری ہوئے تو ڈاکٹر اس کو آپریشن کریں گے اور جیسے بھی جو ان کو کرنا پڑا اس کے لئے وہ کام کریں گے وہ اس معاملے میں وائیڈ لائف ادھکاری کے مانے تو نزدگر ڈرین کے آس پاس کئی اکڑ میں برساتی پانی بھرا رہتا ہے اور یہاں کافی پرجاتیوں کے پکشی پرواز کرتی ہیں اور اس کے آس پاس ہائی ٹیلشن تاروں کا جال بچھا ہوا ہے جس کی چپیٹ میں آنے سے اکثر پکشی یا تو گھائل ہو رہی ہیں یا پھر مرتے جا رہی ہیں گریٹر فلایمیگو پکشی جس کو بھارت میں راجہنس کے نام سے بچھانا جاتا ہے پانی میں ہی رہتا ہے پانی میں ہی سوتا ہے اور یہ کافی بڑا پکشی ہے اس کی پنکھوں کا پھیلا بھی زیادہ ہے اس لیے رات کو اڑنے کے دوران اور دیکھنا پانی کے چلتے یہ ہائی ٹیلشن تاروں کی چپیٹ میں آ رہا ہے گریٹر فلایمیگو ہمارے دیش میں کھارے پانی کو زیادہ پسند کرتا ہے یہ اتھلے ہوئے پانی میں رہنا پسند کرتا ہے جیسے قریبے ایک ڈیڑھ فٹ پانی ہو اسی میں اپنا بھوجن تلاستا ہے اور یہ بہت سکشم جیووں کو کھاتا ہے مچھلیاں آدھی یہ نہیں کھاتا یہ پانی سے ہی چھوٹے جیووں کو نکالتا ہے اور ان کو کھاتا رہتا ہے پانی میں ہی سوتا ہے پانی میں ہی رہتا ہے اور قریب ایک فٹ پانی میں اچھی طرح سے رہ لیتا ہے تو ہمارے یہاں جو ڈریننگ سسٹم ہے گڑھ گاؤں کا وہ سارا نظب کے ڈرین کی طرف پھیلتا ہے اور ادھر سے ہی وہ خیتوں میں پھیل جاتا ہے تو وہاں پر اچھا سا ہیویٹیٹ ان پکشیوں کے لیے بن جاتا ہے لیکن وہاں پر بڑی ہائی ٹنشن وائرنگ ہو جاتا ہے رات کو جب پکشی ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو دکھنے نہ دکھنے کی وجہ سے ہی تاروں میں لج جاتے ہیں اور اسے بجے آج دن وہاں انجری ان پکشیوں کو ہوتی رہتی ہے کافی بڑا پکشی ہے اس کو کافی جگہ چاہیے اٹھنے کے لیے لیکن کسی فوٹوگراثر دوارہ دیکھے جانے کے بعد سوچنا ملتی ہے ہموں کافی بار ان پکشیوں کو بچا چکے ہیں ہر مہینے شاید ایک دو پکشی ہاں گھال جرور ہوتا ہے ہم اس کو لے گائے تھے یہ بڑا سندر پکشی ہوتا ہے اور گجرات کچھ کا رن بمبئی میں مہاراست میں اور یہاں اپنے گڑ گاؤں میں اور کافی درسل سلطانپور برڈ سینچونی کے چاروں طرف پانچ کلومیٹر کے دائرے میں کسی بھی طرح کی کنسکشن پر بیان تھا لیکن نیوموں کیوں لنگھن ہونے کے چلتے ہیں یہاں بڑے طور پر اوید طور پر کنسکشن اور ویفسائی کے گتیوی دیاں جاری ہے اور اسی کے بڑھتے ہوئے شہری کن کے چلتے پکشیوں کا دائرہ سمٹا جا رہا ہے پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے گرگرام سے نیرہ وششت کی ریپورٹ